بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی ٹینل ٹرینڈس این اسٹائل ویورز کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کرے ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں اور بہت خوش بھی ہوں تو چلیں ویورز آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو سکھا رہی ہوں جمپ سوٹ ٹروم پر بھی کہہ سکتے ہیں جمپ سوٹ ہے ایک ڈیزائن یہ والا ہے جو میں دکھا رہی ہوں آپ کو بیچ میں ڈوری ڈالی بھی ہے یہ بہت سمپل ہی سلاوہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر پلیٹ ڈالی بھی ہے اور یہاں پر جو ہے اس طرح سے یہ کٹنگ اس طرح سے یہ سلاوہ ہے ویورز اب میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں آپ کو جتنی بڑی بیبی کا بنانا ہے یہ تقریباً دو سے تین سال کی بیبی کا فروگ ہے یہ والی چیز جو ہے ہمیشہ ناپ کر جو ہے بڑی رکھنی ہے اور یہ والی چیز چھوٹی رکھنی ہے یہ آپ کو بتا دوں اس سے کافی بڑا سی رہی ہوں میں کافی بڑا نہیں تقریباً دین سال سے تین سال کی بیبی کا ہے یہ تو اس طرح ہم کٹنگ کریں گے ویورز کے سب سے پہلے ہم ایک اس طرح رکھنا ہے کپلے کو سائٹ سلائی جو ہے ہماری یہ کپلہ جو ہے ہم نے درمیان میں رکھا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو جتنا ضرورت ہو لوز رکھ سکتے ہیں بیٹ میں الاسٹک ڈال سکتے ہیں اب میں ڈیزائن آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے بنانا ہے ہمیں یہ والی چیز جو ہے ہم اس طرح رکھیں گے آپ دیکھئے گا اور سے کہ میں کس طرح رکھ رہی ہوں یہ چیز جو ہے ہم یہاں سے جو ہے درمیان کی جو کٹنگ ہے یہ والی کٹنگ جو ہے ہم ادھر سے کریں گے یہ والی چیز درمیان میں رہے گی ہماری جوڑ آئے گا اور پہلے ہم یہ کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نیچے چاہے تو اس طرح سے بارڈر بھی لگا سکتے ہیں ڈبل بارڈر لگائیں یا سنگل بارڈر لگائیں تو اس طرح سے ہم بارڈر بھی لگائیں گے ہمیں یہ والی چیز جو ہے اس طرح سے یہ ہماری جو ہے پیچھے سے ہم یہ کھولیں گے اس طرح سے ہے یہ ہمارا درمیان ہے تو یہاں سے ہمارے شورڈر جو ہے کٹنگ ہوں گے اب میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے کرتے ہیں کٹنگ اس جگہ پر ہم پلیٹس ڈالیں گے یہاں سے ہم نے اس طرح رکھا ہے پہلے سب سے پہلے ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے نیچے سے پائنچوں کی تو یہ کتنا رکھنے ہے یہ بتا دوں آپ کو تقریبا ہم اوپر سے جو ہے تقریبا ہم رکھیں گے 35 انچیز جو ہے ہم نے یہ اوپر سے رکھا ہے اور یہاں سے ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے 35 انچیز رکھنے کے بعد جو ہے آپ یہ ہم اوپر جو ہے یہ لگائیں گے اوپر سٹیپ لگائیں گے سٹیپ لگائیں گے اور یہاں سے ہم جتنے پائنچے آپ کو رکھنے ہے وہ رکھئے گا بڑے چھوٹے ہم یہ بارڈر لگائیں گے اس جگہ پر اور بارڈر لگا کر جو ہے ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے تقریبا ہم یہ ہم فالڈ نہیں کریں گے یہ اوپر کی طرف موڑ دیں گے ہم تقریبا یہاں سے 10 انچیز جو ہے 11 انچیز جو ہے ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں سے ہمیں کتنا کتنا یہ پائنچے رکھنے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے رکھئے گا بڑے چھوٹے یا جتنے بھی آپ کو رکھنے ہیں یہ اس طرح سے جو ہے ہم یہ ہماری یہ کٹنگ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی سے اگر بی بڑی ہے اگر کت کے حساب سے ہم لوگ یہ کٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑی سی اور ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ چیز درمیان میں آئے گی ویورز اور یہ بتا دوں میں ہم اوپر کے جو شولڈر ہے یہ جو آرم ہول ہے ہم اس میں سے کٹنگ کریں گے یہ میں نے یہ رکھا ہے یہ تقریبا ہم پیچھے سے جو ہے اوپن رکھیں گے کھولیں گے اور یہاں سے ہم دونوں ملا کر جو ہے ایک جتنا آرم ہول کٹنگ کر دیں گے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کس طریقے سے تقریبا ہمارے جو شولڈر ہم نے لیے ہیں یہ دیکھئے اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ لمبائی جو ہے ہم نے تقریبا پورے ایٹ انچیز جو ہے ہماری لمبائی ہے اس کی اور چوڑائی میں ہم نے ذرا سے سمجھ لیا آپ سکس انچیز بھی رکھ سکتے ہیں فائیو انچیز بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر بتی ہیلتی ہے تو چوڑائی کم یا زیادہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم سیئیں گے اور یہاں سے جب ہمیں یہ چیز یہ کتنا رکھنا ہے مارجن یہ بیچ کا ہے ہمارا ترمیان کا ہے یہ اس طرح نہ لگیں گے ویورز یہ بیک سائٹ پر ہم کھو دیں گے جب میں سیوں گی تو میں بتاؤں گی آپ کو اور آرن ہال ہم اس جگہ سے کٹنگ کریں گے اور یہاں پر ہم پلیٹس چاہ دیں گے یہ بلکل جو ہے اس کے جو شولڈر ہے وہ ہمیں کتنے رکھنے ہیں ہم جو بیک ہے ہم مول لیں گے یہ دیکھیں جتنی بھی ہمیں مول نہ ہے فال کرنا ہے اس کے حساب سے یہ اس مول جمع لیں اور یہ چیز اس طرح رکھنی ہے ہمیں اور یہاں سے جو ہے پتری دبلی بچی ہے جس کی میں یہ کٹنگ چکھا رہی ہوں آپ کو تقریباً ہم رکھیں گے ساڑھے چار انچز جو ہے یہاں سے ہم اس کا آرم ہال ساڑھے چار انچز یہ رکھیں گے یہاں سے اور تقریباً یہ دیکھیں یہاں پر آنے کے بعد یہ ہمارا گلا بن جائے گا اور یہاں سے ہم دیں گے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو جائے گا ہمارا تقریباً 2 انچز ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہاں پر آپ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں کلیرلی آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ کس طریقے سے سلے گا یہ بھی سلیں گے اور یہ بھی سلے گا ٹھیک ہے پیپرز اور یہ ہمارا پورا تقریباً کٹنگ ہو گیا ہے تو ابھی بتاتے ہوں میں آپ کو اور کیا کرنا ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم یہ والی چیز میں سینہ سکھا دوں آپ کو کہ یہاں سے یہ سینہ ہے سٹیپ اور یہ سینہ ہے اور ان کو سیدھا کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس طرح سے لے گا اس طرح کھولنا ہے اور یہ صرف درمیان سے جو ہے ایک سلائی جو ہے یہاں سے ہمیں کرنی ہے یہ ہم سب سے پہلے ہم یہاں سے سی لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں سے سینے کے بعد جو ہے ہم اس کو تیار کر لیں گے پیٹی کو تیار کر لیں گے یہاں پائپنگ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں میں اور اس جگہ پر بھی اگر چاہے تو پائپنگ یا ڈبل کپڑا لے لیں گے ہم وہ ڈبل کر کے فالد کر لیں گے پھر ہم یہ چیز جو ہے ہمارا جو جوڑ ہے وہ پیچھے کی طرف آئے گا ہم اس کو باڈی کو پوری تیار کرنے کے بعد جو ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم یہاں پر اٹیج کرتے ہیں یہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی خوبصورتی آ جائے اس طرح سے ہم یہ لگائیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ہم اگر آپ چاہے تو فرنٹ سے آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں تاکہ پہننے میں آسانی ہو اور بیک سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن ہم سی دیں گے اور صرف بیک سے ہم جو ہماری یوک ہے اس کو ہم مولڈ لیں گے پہلے ہم یہ تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ دبل کٹنگ کر لیا ہے ہم اس طرح سے جو ہے سییں گے اندر بیٹ ڈال کر جو ہم نے اوپر سٹیپ لگایا نہیں ہے وہ لگا کر یہ دیکھیں ہمارے ہم نے سٹیپ سی لیے ہے اسے جو جوڑ ہے ہمارا وہ ہم بیچ میں درمیان میں کریں گے اور اس طرح رکھیں گے یہاں سے ذرا سے سلائی کا حق چھوڑ کر یہ دیکھیں اتنی سلائی آئے گی یہاں پر اور یہ دونوں جو ہے اس طرح ایک ہی جوڑ جو ہے ایک ہی سائیڈ میں آئے اس طرح سے ہم رکھیں گے یہ ہمارا گلا بن جائے گا اور اس طرح سے غور سے دیکھئے گا اور یہ ہم سلائی کر لیں گے یہاں سے پورے میں یہاں تک یہاں سے اس طرح سے سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہی ورز ہم نے یہ سلائی کر لیے یہاں سے اس طرح سٹیپ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ویلی چیز کپڑا ہم نے دوسرا لگایا ہے نیچے اور اس طرح سے جو ہے ہم نے سی لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اوپر لیچے رکھیں گے اس طرح کر کر پریس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ تیار ہو جائے یہ ہماری یوک ویورز اب ہم گم سلائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے لیں گے یہ اوپر نچا جائے گا اس جگہ سے اور یہاں سے لیں گے ہم اس طرح سے جو ہے ہم سلائی کر لیں گے دیکھیں یہ ہم نے سلائی کر لی ہے اور اب ہم یہ دیکھیں ہماری گم سلائی ہو گئی ہے یہ ہماری جو ہمارا ٹاپ ہے جو کہ وہ تیار ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں بہت ہی فنشنگ سے ہماری جو ہے گم سلائی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کہیں گے اگر اپنے کمنٹ میں تو میں ڈیٹیل میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گی اب ہم یہاں سے جو ہے اس طرح سلائی لگائیں گے ایک اور درمیان میں نشان آپ چاہیں تو یہ فرنٹ پر بھی کر سکتے ہیں اوپن بٹن لگا لیں یہاں پر آپ چاہیں تو بیک پر بھی کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر سلائی لگا کر جو ہے ہم اب یہ تیار کریں گے پہلے ہم یہاں سے سی لیں گے اس جگہ سے میورز یہ اس طرح لگانے کے بعد جو ہے ہم نے ایک سلائی لگا لیا ہے اب جو ہے اس طرح سے ہم جمع کر اس طرح سے اور یہاں سے اس طرح سے ایک سلائی لگا لیں گے پورے میں یہ دیکھیں میورز ہم نے یہ دونوں پہنچ میں جو ہے لگا لیا ہے اب ہم سائٹ سے سی لیں گے یہ پوری سلائی کر لیں گے درمیان میں ہم یہاں کٹ کا نشان لگائیں گے اسی طرح میں نے یہ جو ہے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اب یہاں پر جو ہے اب میں آپ کو دو تین آئیڈیاز دے دوں آپ چاہیں تو یہاں پر بوکس پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں درمیان میں اور یہاں پر بو بنا لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو باریک پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس جگہ پر لیکن ہم بوکس پلیٹ ڈالیں گے وہ زیادہ خوبصورت لگے گی ہم دیکھ لیں گے اس کا مارجن کر لیتے ہیں کہ کتنی بڑی پلیٹ جو ہے ڈالے گی یہ دیکھیں آپ گھر سے دیکھئے گا کہ میں کس طریقے سے بتا رہا ہوں یہ والی چیز ہماری یہاں پر بھی کٹ کا نشان لگا لیں آپ درمیان میں اور اس جگہ پر بھی کٹ کا نشان لگا لیں اب ہم اتنی بڑی جو ہے بوکس پلیٹ ڈالیں گے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہاں ملائیں گے ہم اس طرح سے اور یہاں سے یہاں ملائیں گے اس طرح سے ہم یہ جو پلیٹ سے ہماری اس طرح آئے گی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے ہم ڈالیں میں بتاتے ہوں کہ سیدھا کر کے کہ کس طرح سے ڈالنی ہے یہ دیکھیں پر ہمارا یہاں سے کٹیں یہاں سے ہم نشان لگائیں گے تو یہ جو درمیان ہے ہمارا گھر سے دیکھئے گا یہ درمیان ہے اور درمیان ہمارا یہاں آنا چاہیے تو اس طرح سے ہم جو ہے بوکس پلیٹ جو ہے دونوں طرف ہم ڈال لیں گے یہ بارا نشان ہے کٹ یہاں آئے گا تو ہم یہاں سے بلکل برابر ایک جیسی پلیٹ ہم یہاں پر پہلے ڈال لیں گے بیک پر بھی اور یہ دیکھیں دونوں سب پیچھے بھی اور آگے بھی یہ دیکھیں ہم نے پہلے پلیٹ ڈال لی ہے یہ اس طرح سے یہاں تک پلیٹ سے پوری اب بیک پر ہم کس طرح ڈالیں گے میں آپ کو آسان طریقہ بتا دوں یہ ہمارا بیک کا نشان ہے اور ہم ہم نے کتنی بڑی پلیٹ ڈالی ہے یہاں پر اُتھی حساب سے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں پر اس طرح سے ہم بیک پر بھی ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہاں پر اتنی ہی اور اتنی ہی اس جگہ پر ڈال لیں گے ہم نے دونوں سا سائٹ پر ڈال لی ہے یہ پلیٹ اور بلکل برابر جو ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں اب ہم اس سے بھی اُلٹا کر لیں گے اور اس سے بھی ہم یہ دیکھیں اِن ورز ہم نے درمیان سے یہ اُلٹا کیا یہ دیکھیں اور اس طرح کیا اور یہاں سے جو ہے ہم پورے میں ٹاؤنگیں لگا لیں گے اور ایک دو چیز اور میں بتاؤں گی یہ لگانے کے بعد جو وہ آخر میں بتاؤں گی وہ بھی آپ ضرور سنیے گا یہ دیکھیں اِن ورز ہم نے یہاں سے پورے میں یہ بھی لگا لی ہے جو ہے ہم نے اب ایک جز میں آپ کو ایک ایٹ کر دوں کہ میں نے جب یہ پیچھے سے جو ہے ایک جگہ سے کٹنگ نہیں ہوا ہوتا کیا گیا تھا تو یہاں پر بھی میں نے ذرا سسلائی لگا لی ہے تاکہ یہ چیز برابر آ جائے اور یہاں پر کٹ کے نشان لگائے ہیں یہ فرنٹ سے ایک جگہ سے اوپن تھا اور ایک جگہ سے نہیں تھا تو ہم نے وہ پیچھے سے بھی جو سلائی لگائی ہے تو یہاں کی سلائی صحیح ہوئی ہے یہ بات بھی یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں اب تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا یہ روم پر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فل تیار ہو گیا ہے یہ ہم میسٹری کریں گے جمع کر پر میری باتی ہوں یہ دیکھیں اب میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں اس میں ڈیزائننگ کا تھوڑا سا اور ایٹ کر دوں کہ آپ اس کو بہت ہی خوبصورت لگا ہے آپ اس میں پلیٹس ڈال سکتے ہیں باریک باریک یہاں تک اور اس جگہ پر آپ پلاسٹک بھی ڈال سکتے ہیں اور بیٹس بھی بنا سکر لگا سکتے ہیں اور ڈوری بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ ڈوری ڈال سکتے ہیں میں بنا کر دکھا دیتی ہوں آپ کو تو یہ دو تین آئیڈیاز بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کہیں تو آپ فرن سے اتنا بھی اوپن کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے دکھایا تھا تو ویڈیو دیشنے کا تحضیل سے شکریہ ویورس ٹھینکس فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ خوش رہیں اور خوش رکھیں ٹھینکس فور ویڈیو